ڈاکٹر اجمل ملک کرونا وائرس اس وقت جو ہے وہ پوری طرح پھیلا ہوا ہے دنیا میں اور پاکستان بھی کرونا وائرس کی مکمل لپیٹ میں ہے مگر الحمدللہ یہاں کا رہنے والا پاکستانی وہ مسلمان ہے یا غیر مذہب ہے وہ ذہنی طور پر طاقتور لوگ ہیں اور اس وائرس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنی عید کی خوشیوں کو بھی ساتھ ساتھ منا رہے ہیں آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے ہم نے اپنے چینل پر آپ کی پسندیدہ فنکاروں کو اداکاروں کو لانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اور ان فنکاروں کے درمیان عید والے دن جو ایک گیپ ہے ایک جو رابطہ تھا وہ کرونا کی وجہ سے منکتہ ہے وہ ختم ہو اور آپ اپنے محبوب فنکاروں کے ساتھ گپ شپ کر سکیں کہ ان کی گرشت کو سن سکیں میرے آج کی عید سپیشل شو میں میرے پاس جو دو مہمان ہیں ان میں ایک ہماری بہت پیاری ادا گارا پاکستان ٹیلی بیجن سٹیج اور فلم کا معروف نام بہت کام عرصے میں انہوں نے ایک بڑا نام اور مقام بنایا اور آپ یقیناً پہچان گئے ہوں گے محنور ویلکم محنور جی اور میں آپ کو عید مبارک کہتا ہوں تائنکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور تمام دیکھنے والوں کو جو ہم سے محبت کرتے ہیں جو ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں ان سب کو بہت 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 زیادہ عید مبارک دے اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ ایک مقبول ٹک ٹاکٹر ہیں موڈل ہیں تیلی بیجن ایکٹر ہیں وہ آج ہمارے ہی سپیشل شو میں ہمارے ساتھ ہیں علی درانی جی ویلکم علی درانی جی ویالیکم السلام علی جی آپ کو میری طرف سے اور آپ کے تمام چاہنے والوں کی طرف سے عید مبارک خیر مبارک اور خاص طور پر جو کوویڈ کا معاملہ چل رہا ہے اور لوگ بہت اداس ہیں بہت پریشان ہیں تو کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں کے چھہرے پر مسکرات لانے کے لئے اور سب سے یہی کہیں گے سب سے پہلے کہ ان لوگوں کی ہیلپ ضرور کیجئے گا جو اس وقت ان مسئلوں میں پھسے ہوئے ہیں اور جو بھی جن کے پاس علامن کو نوازہ ہوا ہے وہ یہ کام کریں سب سے پہلے ان لوگوں کی ہیلپ کریں اب آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آج ہم بہت فنی فنی اور مزے مزے کی باتیں کریں گے کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں اور جب ہم لوگوں کو دیکھتی ہیں تو ہم ان کے چھہروں پر رونا کھا جاتی ہیں تو ہم سیڈ باتیں نہیں کریں آج اچھکے چھپاتیں گے کیونکہ یہ امک ہے دیکھیں جی یہ مانور کو کیوں ہم لے کر آئے ہیں مانور کو ماشاءاللہ انرجی لیول ہے کہ جہاں میں بھی ڈاؤن ہوتا ہوں یہ مہرے اندر بھی ایک سپارٹ پیدا کر دیتی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ کپل آج کل آپ کو ترینڈیم میں رضا رہا ہے میں ایک بڑا راز کی بات بتانا گول گیا ہوں علی دنانی صاحب کی کہ وہ باکسر بھی ہے اور وہ مجھے کبھی یاد آیا جب انہوں نے کپل کو چلو کیا جب انہوں نے کپل کو چلو کیا آپ یہ دیکھیں کہ مانور پی تو مجھے یاد آگیا کہ یہ باکسر بھی ہے مانور جی نہیں کہ مجھے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کھے گا بھی مجھ سے آجی رنگر بھی جوڑے کراٹے سکھے ہوا یہ ان کا پیار ہے کہ وہ آپ سے کھائیں گے اچھا اور سب سے اچھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کافی دیر سے پیان کر رہے تھے کہ جی ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے بس مسروفیت ایسی تھی پہلے تو ڈاکٹر صاحب معذرت کافی ٹائم سے ہم لوگ لگے ہوئے تھے بس بات یہ ہوتی ہے جب نصیب میں ہوتا ہے جب تقدیر میں ہوتا ہے ملاقات تب ہی ہوتی اور تب ہی اچھے کام ہوتے ہیں اور آج خوشی کا موقع ہے اور اتنا خصورت موقع ہے اور آج کے دن ہی ہماری ملاق اور آپ لوگوں تک ہم نے اچھی اچھی باتیں بہت چاہی نہیں ہیں یہ اکثر جو آپ کے چانے والے ہیں وہ ہم میرے چینل کے ذریعے بھی اور ڈیریکٹلی بھی مجھ سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے یہ اکثر سارے ایکٹر کہتے ہیں کہ میں بس صحیح ایکٹر تھا یا ایک ہاتھ ساتھی طور پر ایکٹر ہو گیا تیلو کی بھئی تمہیں کیا پڑی کہ تم ایکٹنگ کے شوپے میں آگئی ہے یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ آگئی ایک بڑا خلا تھا جس کو پھل گیا اور بڑے فکتورت طریقے سے پھل گیا آدھو یہ تو پھر یہ دیکھیں نا میں نے سب کو گھمایا کیسے نہیں آپ گھمانے کیلئے ہیں؟ اچھا میری بات میں جب میں آتی ہوں پہلے لوگ کہتے ہیں محنور آج ہے جب میں آتی ہوں پھر کہتے ہیں یہ جائے گی کب؟ کتنی ٹینشن ہوتی ہے دوگو یہ تو ہماری ہوگی ہے نا پروفیشنل ہی باتیں میں پبلکل ہی بات کر رہا ہوں کہ پروفیشنل تو ایسا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا اکٹر بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی جیلیس یہ لوگ کہتے ہیں خدوے جان چھڑے گا سیدھی جگہ میں یہ سمجھتی ہوں کوئی کسی پہ جگہ نہیں لے سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جب بھی کبھی بھی آئی ہوں لوگوں کو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں نہیں یہ یہ میں آپ کی بات یہاں کٹ ہوں گا نہیں نہیں اس نے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں آپ فینس کو نکال دے نا اور شومیز انڈسٹری کے لوگوں کو دیکھیں نا آپ بتائیں کتنے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں چلے آپ سے یہی سوال میں کر لیتا ہوں کہ ہماری پبلک فینس کو چھوڑ کے شومیز انڈسٹری میں کتنے لوگ ہیں آپ سب سے تو پیار نہیں کرتے ہیں لیکن میں مطلب حسنوں کو اخلاق پاریوں کو مجھ سے لوگ پیار نہیں کرتے اسی لئے آپ نے ایک خوبصورت ٹکٹاکر ساتھ رکھا ہے وہ جو باکسر بھی ہے تاکہ جو لوگ آپ سے پیار نہیں کرتے اگر کسی سے پیار سے نبتہ جا سکے تو ٹھیک ہے مارون کا اخلاق بہت چیز ہوتی ہے مارون کا اخلاق اور سارے جانتے ہیں ماشرہ اور یہ بولتی اتنا اچھا ہے اتنے اخلاق سے پیار سے بولتی ہے کہ انسان ویسے ہی اس کا فین ہو جاتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جب دو اچھے بولنے والے میں بہت دو اچھے بولنے والے ہیں ابھی یہ نیکی بول رہا ہے دو اچھے بولنے والے اس لئے میں زیادہ ان کے سون رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑی اچھی پرسنیلٹی کے مالک ہیں پہلے میں ان کا اس طرح کا ملاقات نہیں ہوئی تھی آج فرس ٹائم سے اس طریق سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھے ہیں عید پر بڑے اچھے اچھے لوگ مل جاتے ہیں اور یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جیسے میرا اور ڈاکٹر صاحب ٹائم میں اتنا زیادہ پیار نہیں تھا پھر ایک ٹائم آیا کہ ہم لوگوں کا اتنا زیادہ پیار ہوا پھر لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن میں کہے پھون ہے پیار کیتے نہیں جائے گا بات سیدی سی ہے جب رشتے پیار کی طرف چلتے ہیں اور محبتیں جب بڑھتی ہیں تو پھر آپ اپنے پیار کا اظہار نہ بھی کریں تو آپ کی محبت اور پیار اور چاہت بتاتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں ٹھیک ہے جب محنور اور میں اتنے عرصے سے کٹے کام کریں محنور جب شوویز کی دنیا میں آئی ہے تو ہم یہاں موجود تھے اور ہم آج بھی موجود ہیں الحمدللہ لیکن میں آپ سے پہلے یہاں شوویز میں موجود تھا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے آتھوں میں آئیں میں ہوں سے پہلے ہو جائے کہ حسابب نہیں یہ بڑی اچھی بات کیا میرے ہاتھوں سے بھی جائے worked یہ باتیں آپ سے پہلے ہو تلاوییہ کرمار XXX یا یہ پہلے کر رہے ہیں میں بہت چھوٹا سا طرف سے آپ دونوں کو دیکھتا ہے یہ ایک منٹ ہے یہ چھوٹے پڑے والی بات بات میں کہاں غائب ہو جاتی ہے آپ کو بتائیں میرے کچھ مسئلے ہیں میں غائب ہوں کے باپیس تو آگئی اچھا جب غائب ہو پر واپس آتے ہیں مسئلے مسئلے حال ہو جاتے ہیں اب اپنے مسئلے حال کر کے میں باپیس آتی ہیں میں بڑا اچھا کرتی ہیں فنکار وہ ہوتا ہے جو اپنے مسئلے مسئلے کی وجہ سے شو بیس یا اپنے چاہنے والوں سے تھوڑی دیل کے لیے دور ضرور ہو جاتا ہے مگر انہیں چھوڑ نہیں سکتا اسی طرح محنور وہ بھی اپنے چاہنے والوں کو اپنے فین کو محنور بھی شو بیس سے محبت کرتی اپنے اس محبت کو نہیں چھوڑتی آپ نے اس محبت کے لیے آپ نے اپنے اس محبت کے لیے بہت ساری محبتوں کو قربان کیا ہوگا یہ ایک چیز ہے مجھ سے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ محنور آپ کو کبھی پیار ہوا پیار ہے پیار تو ہو جاتا ہے جو عشق ہوتا ہے وہ صرف ایک دفعہ پیار کی تو کیا بات ہے کوئی ایسی ہی دو بول بول دیتا ہے محنور آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں جب بہت اچھی لگ رہی تھی بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں جب آپ کی کوئی تاریخ کرتے ہیں اور ایسی بھی جو ارٹیس ہوتا ہے وہ تاریخ کا مکھا میں نے اپنے چیز نہیں کھا اس کو ایک دفع ji tio آپ نے مثلاً کہ کیا ہے یا اس سے ب الحقود ہے اس کا حقود ہے جو لوگ آپ کے باہت سوال کریں میں نے کہا کہ وہ عشق نہیں ہوتا وہ بے وکوفی ہوتا ہے عشق کرو سب کچھ کرو برقل ہی ہے میرے داگ اور یہ عشق نہیں ہوتا آپ نے آپ کو تکلیف دیتے ہو آپ اگلے کو تکلیف دو بھائی میری کمر دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کو کچھلے نے تکلیف دیا میرے پتہ ہنٹر سے تھا وہ ہنٹر سے ہی ہوتی ہے یہ ہنٹر ہی ہوتی ہے بھائیا یہ لیکن یہ ہے آپ نے کسی گھنٹوں ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں جو ایک مرتبہ عشق ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے یا ہونا ہے ہو چکا ہے ہو چکا ہے اس کا نتیجہ بس اس کا نتیجہ یہ ہم باپس اپنی جگہ پر کریں لے آئی پھر وہاں پہ کسمت کہاں سے میں کہتی ہوں اپنے کام سے عشق کرنا چاہیے انسان کو جو ہمارے ساتھ چلنا ہے اور ہمیں اس چیز سے محبت کرنی چاہیے عشق کرنا چاہیے اور جو ہم اپنا ٹائم بیسٹ کرتے ہیں ادھر ادھر کے لوگوں کے لئے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارا کام ہے ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے بہت ضروری ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ چھے سات سال اٹھ سال ہوتے ہیں شو بیسٹ کی دنیا میں نہیں دو پھر شہم دس سال پہلی لڑکی دیکھی ہے جس کے دو سال کم تھے تو اس نے فوراں پورے گا دس سال نہیں تو میں اگر کسی لڑکی سے کہتا کہ چھ سال سال آپ کو ہو گیا تو وہ فوراں اس کو پانچ کر دیتی نہیں آپ بھول رہے ہیں آپ دوپس پہ پچھنا چاہیے اوپر والے شیٹ پر آ رہے ہیں ہے نا؟ نہیں کہا امر کی طرح نہیں جا رہا امرہ چاکی رکھے ہیں دل ہونا چاہیے تھا جماعت میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں وہ تو ماشاء اللہ خود جوان ہے میں بھی جوان ہے چلو تھوڑا چا کسی تھے میں مانا لہیتا ہے مجھے یہ بتایا ہے ان دس سالوں میں آپ نے جو کچھ کیا آج اس مقام پر پہنچی مطمئن ہے آپ کو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں میرے خیال میں آج بھی اپنے آپ کو میری والدانہ ہوں میری والدہ کا اتنا ساتھ ہے اتنا انہوں نے پیار کیا اتنی سپورٹ کی میں کہتی ہوں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو ایسے والدان دیں کیونکہ میرے والد صاحب تو جب میں چھوٹی تھی تب ہی فوت ہو چکے تھے اور امی نے بہت پیار دیا بڑا ساتھ دیا اور ایک پورے خاندان سے پورے کمبے سے لڑ کر اور مجھے سپورٹ کیا اور شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ آج میں اس مقام پر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اپنی باردہ کے ساتھ دیا یہ ماں کا ساتھ تھا اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں اگر ساتھ نہ ہوتا میں آج کچھ بھی نہ ہوتی ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ باجی جو ہیں آپ کی امی وہ آپ کے سر پر چھاؤں کی طرح رہتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے نہیں کہ خاندان کی کیا باتیں کرتے ہیں وہ خاندان والے کہتے ہیں تجھے ایسیو پر جا کے ناگی بڑا دیتی ہیں خاندان والوں کو وہ بھول جاتا ہے جب خاندان جاتی ہے وہاں ہی نام کٹی جاتی ہے وہاں ہی نام کٹی جاتی ہے کوئی آرٹس بن گیا تو پرابلم پیدا ہو گئی تو پھر آپ بے شکر الحمدللہ اس سے بڑی طاقت ہی نہیں ہے تو آپ نے کام کے زور پر جو مقام پایا آپ اس پر مطمئن ہے میں کہتے ہوں یہ کام ہے اس سے اب جتنا بھی کرو کم ہے کم ہے اصل فنکار کی تو یہی سوچ ہو میں نے پانچ سال پہلے ہی اس انڈسٹری میں آکے میں نے بیٹسٹ پھیئے بکوز آپ کے وہی بات جو رشتے اداروں کے باتیں میں نے چھوڑنا پڑا سارا کچھ پھر دوبارہ ٹک ٹک کی شکل میں میں نے دوبارہ ڈیوی اور پھر مہنور کے ساتھ انہوں نے کپل کانٹینٹ بنانے شروع کی ہیں تو بس آپ لوگ سے دعا آپ کی دعا آپ کے دعا آپ کے بڑے خوبصورت لگتے ہیں ٹک 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 ٹرک پبلک ان کو لائک کر رہی ہے دولش ہونے ہی کاتے لیں ہرکے پھل کے ہیں باکسر ہے تو بغیر دولوں کے جو ہے ہمارے بڑی اچھی ایک جگہ ساتھی ہوتی تھی پہلے اگے پٹھاؤں دا سی کیوں کچھیں دا شکاں کیوں پہنڈہے کیونکہ سارا کسی کی پناہی دے۔ اینے پیچھے مطلقے ہیں ایسے کئی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں شو اس کے لوگوں کو کسکر ہوتا ہے ہم لوگ اس لئے کر رہے ہیں آپ لوگ بہت سٹرس میں ہیں آپ کو سٹرین کرنے کے لئے آپ خوش ہوں اور ہماری کو اندر کی جو باتیں ہیں اور کسی کو خوش کر رہا ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں آپ خوش ہوں گے آپ ریلیکس ہوں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے ادا کریں تو ابھی آپ کا مستقبل کا کیا پروگرام ہے پھر غائب ہونے کا پروگرام نہیں ہے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں آپ تو سب آل ہی پیدا نہیں آپ نہیں غائب ہونے اچھا یہ آج عید کے حوالے سے آپ کے چاہنے والوں کو یہ انانس کرتوں کہ آپ نے جو نیرا ٹریک شکریہ کیا ہے کیا آپ میں ریورز آپ کو بتاؤں کہ آپ سب دوستوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے سپیشلی مہنور کے فینس کے لیے کہ مہنور نے بحیثیت گلوکارا بھی اپنے کیریئر کا آغاز کر رہا ہے اور اس عید پر اس عید پر مہنور کا پہلا سومگ جو ہے وہ لانج ہونے جا رہا ہے سومگ کے بول کے آئیں جی میرے تر ٹولو بلے بلے بہت افترات میں نے سنا ہے میں نے بہت انجوائے کیا ہے دوستوں اور یقینا آپ بھی انجوائے کریں گے ہم لوگوں نے تو بلے بلے کروانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن یہ آپ لوگ ہمیں کومنٹس پر بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگا آپ کی بلے بلے ہوئی کے نہیں ہوئی یہ جو مہنور بلے بلے کروارہی ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ واقع اس سومگ پر جب وہ سومگ ریکارڈ ہو رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا تو میرا دل کیا کہ میں بھی نال بلے بلے کریں گے جب میرا دل کیا کیونکہ میں تو بیکسٹیج ہوتا ہوں میری بیوٹی آپ سمجھتے ہیں کہ بیکسٹیج ہے اور بلے بلے سیٹ پر ہو رہی ہے میں اس محول کا آدھی ہو چکا ہوں میں خاموچی سے بیٹھ رہتا ہوں میرا جانسے آرٹس کا کسی خاص چیز پر اس دل کرتا ہے کہ میں اس پر تھوڑا سا بھنگ رہا ہوں تو وہ ایک خاص چیز ہے تو مجھ جیسے فنکار اور ڈاکٹر صاحب نے فرس ٹائم باقی ایسے بھنگڑا رہا ہے اچھا یہ یہ بھنگڑے دلوات نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب بھائی آپ نے جیلسی ہونا نہیں ڈاکٹر صاحب بھنگڑے ڈلواتے ہیں بھنگڑے ڈالتے ہیں آپ جیسے پڑے لکھے فنکاروں کی ضرورت ہے آپ پانچ سال پہلے بتا رہے کہ آئے اور پھر آپ یہی ہے اگر فیملی پروbleمز نہ آتے تو شاید آج ہماری تھیٹر اندسٹری یا ٹی وی اندسٹری میں دور کھپتورت اضافہ ہے کہ بھنگڑے تھے آجے اس مورپ ہے ایسے پہلے نہیں شروع سے لے کر اند تک دیکھئے گا میں یہی بیٹھاؤں اور میں آپ کو یہی پر ہی نظر آؤں گا آپ دیکھئے میری کشش کتنی ہے کہ مانور کو میں قریب سے قریب ہوتا دکھائی دے رہا ہوں یہ کشش تھی یا کوشش تھی تو عید کا دن ہے اور آج کے دن آپ ہمیشہ سیٹ پر ہوتے ہیں اچھے آئیٹمز تیار کر رہے ہیں اچھے ڈراموں میں تعمل اکثر تو میرے ڈرامے میں میرے ساتھ ہوں بلکل ایسے ہی ہیں جیزہ تر عیدیں آپ نے میرے ساتھ ہی ہیں تو پچھلے سال بھی COVID کی وجہ سے تھیٹر بند تھے آج بھی COVID کی وجہ سے تھیٹر بند ہے حوصلے بلند ہیں حوصلے بلند ہیں اس خواہش کے ساتھ یہ وائرس ختم ہوگا پبلک آئے گی تھیٹر حالوں میں اور ہم آپ کو پھر انٹرٹیم کرنے کے لیے پچھلی بار تو خیر میں ایک پر ریسٹ ہی کر رہی تھی کیونکہ میں نے اپنا بھی یوٹیوب چینل بنایا تھا کیونکہ میں تو وائی تھی اکتوبر کے سٹارٹ میں میں نے جب دوبارہ سٹیج جوائن کیا ہے لیکن اس وقت بھی جب آرٹسٹوں کا پتا چلا کہ آرٹسٹ بہت زیادہ پریشان ہیں تکلیف پہ ہیں تو بہت دکھ ہوا لیکن اس سال جب میں نے دوبارہ سے جوائن کیا ہے میری پہلی اید ہے دو سال تین سال کے بعد تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے دکھ ہو رہا ہے ہم لوگ بھی آرٹسٹ ہیں کتنا ہم کریں گے گھروں سے کتنا نکال کے کھائیں گے جو بینک بیلنس ہے جتنا جمع کیا ہے تو چھوٹے فنکاروں کو دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے مطلب کس طرح سے منیج کریں گے کس طرح سے گزارا ہوگا بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موزی مرض سے جلد از جلد نکالیں بلکہ پورے ملک کو جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کو جلد از جلد نکالیں اور ہم اس طرح کے کئی عیدیں آگے گزاریں اچھا وقت گزاریں بہت شکریہ جناب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اچھی گفتگو کی آپ کے ساتھ انٹریویو کرے تو آج عید کے دن ہمیں اکٹھے مل بیٹھنا اور عید کے دن ہمارے چاہنے والوں نے ہمارے دیکھنے والوں نے ہمیں اکٹھے دیکھا تمام دیکھنے والوں کے لئے یہ میسیج ہے اور جتنے آرڈسٹ بھی مطلب ڈاکٹر صاحب کا یہ چینل ہے دیکھ رہے ہیں اور ان سب سے میں یہ کہوں گی کہ پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے اگر ہم اس پریشانے میں ہیں مصیبت میں ہیں اور دعا کریں سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی سے مشکل وقت سے جلد از جل نکالیں اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور ڈاکٹر صاحب کے چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے انٹرنویز بہت اچھے ہوتے ہیں اور اب ہم تینوں کی طرف سے آپ کو مشترکا طور پر ای موارے